دوستو ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا اے علی میں چاہتا ہوں کہ میں لوگوں کے دلوں پر راج کروں تو میں ایسا کیا کروں اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے شخص میں نے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص دل پر راج کرنا چاہتا ہے تو وہ لوگوں پر احسان کرنا شروع کر دے جیسے جیسے تم لوگوں پر احسان کرتے جاؤگے لوگوں کے دلوں پر تم راج کرتے جاؤگے تو اس پر اس نے کہا یا علی میرے دامن میں اتنی اسعت نہیں کہ میں کسی پر احسان کر سکوں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے شخص اگر تم کسی پر احسان کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر یہ کرو کہ جب تم نین سے اٹھو تو صبح سے لے کر شام تک ایک وعدہ کرو اے علی کون سا وعدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنے رب سے وعدہ کرو کہ صبح سے لے کر رات تک میں کہ جس جس کو دیکھوں گا جس شخص سے ملوں گا اس کو دیکھ کر مسکراؤں گا اس لیے نہیں کہ وہ مجھ سے اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے بلکہ اس لیے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے جب تم روزانہ اللہ سے وعدہ کرو گے اور اپنے دن کا آگاز کرو گے تو اللہ تبارک وطالہ کے فضل و کرم سے اللہ تمہیں ایسا بنا دے گا کہ تم ہر کسی کے دل پر راج کر سکو گے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سات گھروں میں اللہ تبارک وطالہ کی لانت ہوتی ہے اور ان سات گھروں سے برکت چلی جاتی ہے تو وہ سات گھر کون سے ہیں ہم آپ کو آج بتانے والے ہیں تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا عورت کو یہ پانچ حق دے دو تو آپ کا گھر جنت بن جائے گا ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک وطالہ نے سامپ کو کیوں پیدا فرمایا یہ کاتنے اور مارنے والا سامپ اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا یہ ویڈیو بہت ہی پیاری ہونے والی ہے تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا نمبر ایک رات کو کھانا کھانے کے برطن ساف نہ کرنا دوستو گھروں میں اکثر یہ بات دھیان نہیں دی جاتی ہے کہ رات کے جو برطن ہوتے ہیں وہ ایسے ہی بینا دھوئے رکھ دیے جاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ صبح کو دھو لیں گے حالانکہ ایسا کرنے سے گھر کی برکت چلی جاتی ہے اور اللہ تبارک وطالہ کی لانت آتی ہے نمبر دو جنابت کی حالت میں کھانا کھانے سے دوستو ناپاکی کی حالت میں کھانا کھانے سے گھر میں بے برکتی آتی ہے ناپاکی کی حالت میں اس وقت کھانا کھا سکتے ہیں جب سہری کا وقت ختم ہونے والا ہو جن گھروں میں لوگ ناپاکی کی حالت میں کھانا کھاتے ہیں تو ایسے گھروں میں بھی برکت نہیں ہوتی نمبر تین ماں باپ کا عدب نہ کرنے سے دوستو والدین کا عدب جس گھر میں بتتمیزی کی جاتی ہے تو ایسے گھروں میں بھی اللہ کی لانت ہوتی ہے اور ایسے گھر میں برکت نہیں ہوتی نمبر چار کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے دوستو جو لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں ان کے گھر سے برکت چلی جاتی ہے تنگ دستی آ جاتی ہے اس لیے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا چاہیے نمبر پاچ گھر کے جالوں کو ساف نہیں کرنے سے دوستو گھر کے جالے ساف نہ کرنا تو یہ بھی تنگ دستی کی آلامت ہے بعض لوگ مکڑی وغیرہ کے جالے اس لیے ساف نہیں کرتے کہتے ہیں کہ مکڑی کو نہیں مارنا چاہیے تو ایسا کچھ نہیں ہے مکڑی کو مار سکتے ہیں اور اس کے جالوں کو ساف کرنا چاہیے نمبر چھے فجر کی نماز پڑھ کر فوراں سو جانے سے دوستو جو لوگ فجر کی نماز پڑھ کر سو جاتے ہیں تو ان کے گھر میں بھی برکت نہیں ہوتی اب آپ ذرا خود سوچیں کہ فجر کی نماز پڑھ کر سو جانے سے برکت ختم ہو جاتی ہے تو جو لوگ فجر کی نمازیں نہیں پڑھتے تو ان کے گھر میں بھلا خیر و برکت کیسے ہوتی ہے تو فجر کی نماز ضرور پڑھنا چاہیے فجر ہی کیا پانچ وقت کی نماز کی پاوندی ضرور کرنا چاہیے نمبر ساتھ چالیس دن سے زیادہ زیر ناف کے بال نکالنے سے دوستو گیر ضروری بال اور ناکھن کو نکالنا چاہیے یہ نہیں کیا تو اس سے گھر میں تنگ دستی آتی ہے دوستو اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا عورت کو یہ پانچ حق دے دو تو آپ کا گھر جنت بن جائے گا تو وہ پانچ حق کون سے ہیں اب دھیان سے سنیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آ کر عرض کرنے لگا یا علی کہ آنے والے وقت میں گھر کی بے سکونی بربادی اور انسان کی سب سے بڑی مصیبت کا سبب کیا ہوگا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے شخص کہ آنے والے وقت میں انسان کی بربادی بے سکونی اور سب سے بڑی مصیبت کا سبب عورت کی باغاوت ہوگی تو اس نے کہا یا علی عورت کی باغاوت کیوں ہوگی تو حضرت علی نے فرمایا کہ عورت کی باغاوت اس لیے ہوگی کیونکہ مرد عورت کے حق پامال کرنے لگیں گے اپنی بیویوں کو گلام سمجھنے لگیں گے اور اس کو بے عزت کرنے لگیں گے اور یوں انسان اپنے ہی ہاتھوں سے حق نے دست عدب کو جوڑ کر یہ عرض کیا کہ یا علی عورت کے کون کون سے حق مرد پر واجب ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پہلا حق کہ مرد جب بھی اپنی بیوی سے بات کرے اخلاق کے ساندھ بات کرے اور اس کی عزت کرے اس سے پیار کرے اور کبھی بھی کسی کے سامنے اسے بے عزت نہ کرے جو بات اسے سمجھانا چاہے وہ پیار سے اکیلے میں سمجھائے کیونکہ اصلاح اکیلے میں کی جاتی ہے دوسروں کے سامنے کی جائے تو وہ اصلاح نہیں بلکہ انسان کو بگاوت کی طرف مائل کر دیتی ہے دوسرا حق اللہ نے عورت کو احساسات کی مٹی سے بنایا ہے اس لیے وہ ہر پل کسی نہ کسی احساس کی زد میں رہتی ہے مردوں کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے چھوٹے چھوٹے کاموں پر شکریہ ادا کرتا رہے اس کے چھوٹے چھوٹے اچھے کاموں کی تاریف کرتا رہے بار بار اپنی محبت اور سچائی کا اظہار کیا جائے تاکہ عورت کے احساسات اپنے مرد کی طرف مائل ہوں کسی گیر مرد کی طرف نہیں تیسرا حق مردوں کو چاہیے کہ گھر کے کاموں میں اپنے عورت پر رہم کرے اس کا سانت دے اس کا ہاتھ بٹائے چوتھا حق اپنی بیوی کا کبھی بھی مزاک نہ اڑائے جو باتیں اسے نہ آتی ہو تو اسے اس کی تعلیم دے اس طرح سے اسے تعلیم دے کہ کبھی بھی اس کو احساس سے کم تری محسوس نہ ہو اور پانچوہ حق اپنے عورت کا خیال رکھے اور اس کا احساس کرے اور ہر ضروریاتی زندگی جو عورت اپنے لیے چاہتی ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کرتا رہے اے شخص یاد رکھنا جب مرد یہ پانچ حق پورے کرے گا تو عورت کبھی بھی گافل نہیں ہوگی تو دوستو عورت کے پانچ حق ہوتے ہیں جو اگر اسے دے دیا جائے تو آپ کا گھر جنت بن جائے گا دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا اللہ نے سامپ کو کیوں پیدا کیا یہ کاتنے اور مارنے والا نقصان پہنچانے والا سامپ اس کو اللہ نے آخر کیوں پیدا کیا حضرت علی کے خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا علی آپ علم کے گھر کا دروازہ ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہر کسی چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے لئے پیدا کیا ہے اس میں انسان کا فائدہ ہوتا ہے لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ کاتنے اور مارنے والا سامپ جو جگہ جگہ رینگتا پھرتا ہے اس سے بھلا کیا فائدہ ہوتا ہے اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا تو امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ اپنی بنائی ہوئی ہر چیز سے پیار کرتا ہے آپ سوچ تو یہ ہے کہ اللہ کتنا کریم ہے انسان اتنا ہی اس کے کرم سے نوافق ہے اے شخص اللہ نے اللہ نے سامپ کے موں میں زہر اس لئے رکھا تاکہ سامپ زور سے پھونک مارے اور اس ہوا کی بدولت اور فضا میں جتنی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو انسان کے لئے نقصان دے ہوتی ہیں تو وہ تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں اے شخص یاد رکھنا انسان کے وجود میں ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن کا علاج اللہ تبارک و تعالی نے سامپ کے زہر میں رکھا ہے افسوس تو یہ ہے کہ انسان تو صرف وہی جانتا ہے جو وہ جاننا چاہتا ہے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں ایک پھر نئے ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ